جب نماز ہو تو ایک گروپ کو اپنے نماز کے چاروں طرف تینات کریں کہ وہ وہاں پر کوئی بھی اگر شرارت پسند لوگ آتے ہیں کیونکہ پولیس پر دینا ایک ذابطی کارروائی ہے لیکن پولیس کارروائی کرے یہ کوئی ضروری عمر نہیں ہے کیونکہ پولیس ان سرکاروں کے تحت آتی ہے جو سرکاریں اپدرہ و بچوانا چاہتی ہیں اس لیے اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں سو پچاس لڑکوں کا گروپ ایک تیار رہے اور نماز کی حفاظت کریں جہاں کہیں یہ معاملات ہوں مسلمان بڑی تعداد میں اپنے محلے اپنے گھر سے نکلیں اپنی فیملیز کے ساتھ جائیں اور مقامی تھانوں میں ہزاروں کی تعداد میں جا کے بیٹھ جائیں اور اپنے گرفتاریاں مسلمانوں کرنا ہوتا تو سات سو سال بہت تے اس بلک پہ نہ تو ایک مندر باقی رہتا اور نہ ایک ہندو باقی رہتا ہندو توہ وادیوں کے اندر نہیں ہے کہ سات سو سال حکومت چلا سکے یہ بجھتا ہوا چراغ ہے بجھنے سے پہلے بڑا کرائے مسلمان یہ بات سمجھ گئے اسی کو چھینہ نہیں ہے ہرگز بھی لیکن اپنی حفاظت کا انتظام بھی خاص طور پر بی جے پی رول اسٹیٹس میں ہمیں خود کرنا پڑے گا وزیر آزم خاموش ہے وزیر داخلہ خاموش ہے حکومت کے تمام اہلکار خاموش ہے جن کی ذمہ داری ہے دوسرے ساری دنیا میں یہ میسج موجود ہے کہ ہندوستان میں ایک جینوسائیڈ ہونے والا ہے کیا اب ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والا جو دن ہے یعنی رمضان کے بعد جو دن آئے گا عید کا دن اس مہینے میں عید کے دن میں کیا تمام چیزیں شانتی پوروق رہیں گی یا پھر حالات اسی طرح سے چلتے رہیں گے اور اسی طرح سے ماحول بگڑتا رہے گا کیا مسلمان اس پورے معاملے میں لے کر قدم اٹھائیں اور کیا کچھ مسلمان اس معاملے میں لے کر کریں اس پورے مدے پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مپی سی آئی کے نیتا مسلم پولٹیکل کانسل آف انڈیا کے نیتا ڈاکٹر تسلیم رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں رحمانی صاحب سب سے پہلے آئین این چینل پر سواہ کرتا ہے آپ کا رحمانی صاحب جس طرح سے رام رومی کے جلوسوں میں ہنسہ ہوئی تو کیا اب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا وقت جو گزر رہا ہے آنے والا جو دن ہے ایت کا دن جو کی رمجان ختم ہو کر آئے گا کیا اس وقت شانتی رہے گی یا حالات اسی طرح سے پھیلتے چلے جائیں گے دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ جو کچھ بھی ہوا رام نومی کے موقع پہ اس میں یہ ہندووں نے نہیں کیا تھا یہ کیا رسس کی ایفیلیٹڈ الائیڈ اورگنیزیشنز بجرنگ دل اور شف سینہ ہندو یوہ وانی ہندو سینہ وغیرہ وغیرہ کا یہ مشترکہ تھا اور یہ ایک ڈیلیبریٹ تھا جان بوچ کے تھا پری پلینڈ تھا اور وہاں کی ریاستی سرکاروں کی مرضی ان کی منشاہ ان کی اطلاع اور ان کی خواہش کے مطابق کیا گیا دوسری بات یہ کہ یہ واقعات بہانہ ہیں عید رمضان کو بھی ڈسٹرپ کرنے کا اور عید کی دبازوں کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے بھی ایک جواز ہے کہ چونکہ آپ نے رام نومی کو ڈسٹرپ کیا ہے اس لیے ہم عید کو ڈسٹرپ کریں گے یہ جواب ہے تو میں تو یہ اپیل کروں گا مسلمانوں سے خصوصا چونکہ مسلمانوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہے مسلمانوں کا یہ عادت نہیں ہے مسلمانوں کرنا ہوتا تو سات سو سال بہت تھے اس ملک میں نہ تو ایک مندر باقی رہتا اور نہ ایک ہندو باقی رہتا یہ کافی تھے سات سو سال کا رول بہت بڑا ہوتا ہے اور آج میں سبجھتا ہوں کہ اس ملک میں بی جے پی ہو یا آر ایس ایس ہو یا کوئی بائیکہ لالو کسی میں جرت نہیں ہے کہ سات سو سال حکومت کر کے دکھا دے جو ہم نے کر کے بھی دکھا دی اور اکھن بھارت بھی بنا دیا میان مار سے لے کے افغانستان تک پچیس پرسنٹ کی ہم نے جی ڈی پی بھی دے دی اور ایک فرقہ ورانہ فساد نہیں ہوا سات سو سال میں کوئی فرقہ ورانہ فساد نہیں سیاسی جنگیں تھیں وہ ہوتی رہیں اپنی رگا لیکن کوئی کمونل رائٹ نہیں ہوا تو سات سو سال یہ کرنے کی جرت اور یہ حوصلہ اور یہ تمیز اور یہ ٹریننگ اور یہ فلوسفی ہمارے اندر ہے ان کے ان ہندوطوہ وادیوں میں ہندووں کے بات نہیں کر رہا ہندوطوہ وادیوں کے اندر نہیں ہے کہ سات سو سال حکومت چلا سکے یہ بجھتا ہوا چراغ ہے بجھنے سے پہلے بڑھک رہا ہے مسلمان یہ بات سمجھ لیں دوسری بات عید کے تعلق سے میں بہت صاف مسلمانوں سے بہت ہی دست بستا یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات جہاں جہاں عید کی نمازیں ہونی ہیں وہاں پر دو تین دن پہلے عید سے دو تین دن پہلے وہاں کی انجیوز ویلفیر سوسائٹیز اورگنیزیشنز وہاں کے تھانوں میں یہ لکھ کر بھیجیں کہ فلا وقت یہاں عید کی نماز اس مقام پر ہوگی اور اس کی حفاظت کا معقول بندوبست کیا جائے یہ ایک خط وہاں پر لوکل تھانے کو اور وہاں ڈی ایم و ایس ایس پی وغیرہ کو کاپی کر کے سب لوگ یقینی طور پر بھیجیں یہ بہت ضروری ہے ایک بات ایک بات میں بتا رہا ہوں دوسری بات کہ یہ بھیجنے کے بعد جب نماز ہو تو ایک گروپ کو اپنے نماز کے چاروں طرف تینات کریں کہ وہ وہاں پر کوئی بھی اگر شرارت پسد لوگ آتے ہیں کیونکہ پولیس پر دینا ایک ذابطی کار روائی ہے لیکن پولیس کار روائی کرے یہ کوئی ضروری عمر نہیں ہے کیونکہ پولیس ان سرکاروں کے تحت آتی ہے جو سرکاریں اپدرہ و بچوانا چاہتی ہیں اس لیے اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں سو پچاس لڑکوں کا گروپ ایک تیار رہے اور نماز کی حفاظت کریں جب نماز پہلی ہو جائے تب پھر وہ دوسری نماز یہ لڑکے پڑھ سکتے ہیں تو یہ کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ ایوائیڈ کرنا چاہتے ہیں محمانی صاحب آپ تو اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا خطرہ مندرانے والا ہے عید کے دن یا مسلمانوں کے لیے تو آپ باقاعدہ اس کی تیاری کرنے کو بتا رہے ہیں مسلمانوں کو یہ تو خوف کا ماحول پیدا ہو جائے گا یہ خوف کا ماحول نہیں ہے حفاظت کا ماحول ہے کیونکہ دیکھیں ابھی دیکھیں کس کو پتا تھا کہ یہ رام نومی کے جو جلوس ہوگا تو اس میں اس طریقے سے ڈی جے بجائے جائیں گے بائیک ریلیز نکالی جائیں گی اور یہ بائیک ریلیز صرف ان ریاستوں میں نہیں نکلی لکنو میں نظیر آباد چوک پہ اس قسم کے مائک لگا کہ یہ گانے گائے گئے ہیں جہاں پہ رام نومی نہیں ہو رہی تھی وہ بہت آرام سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ریاکٹنگ کیا چونکہ انہوں نے پنڈال لگایا کئی مقامات پر پنڈال لگا کے مسلمان مسلم محلوں میں جہاں مسلم ڈوبینیٹنگ ایریاز ہیں اکثریت پر سمائے مسلم محلے کے کوئی تشریح اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں پر بڑی تعداد میں ان کے بیچ میں آپ رہ کر اور آپ نعرے لگائیں پرووکیٹیو اور کہیں کہ اب ہم ملے کاٹیں گے یہ نعرے آپ مائک پہ لگائیں اور پھر چپ چاپ نکل جائیں یہ ہوتا رہا ہے ملک میں مختلف مقامات پر ہوا ہے تو ابھی بہت ہی اوپن چلے رہے ہیں جس طریقے سے ابھی انہوں نے برانس میں بھی کہہ دیا کہ ہم ازان ہوگی تو ہنومان چالیس پہ گائیں گے تو ایک کنٹینویس پرووکیشن اس لیے ہے کہ بہت دن سے اس پرووکیشن کی کوشش کی جا رہی تھی مسلمان پرووک نہیں ہوئے مسلمان پرووک ہونا نہیں چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان سڑکوں پہ آئیں آئے جس طریقے سے ہم نے دیکھا یہاں مد پردیش وغیرہ میں اور پولیس بے قصور لوگوں پہ ڈنڈے برسا ہے انہیں زخمی کر دے لاتیوں سے بزرگ ترین عورتوں اسیسی سال کی عورتوں کو مار کے زخمی کرے فوج آئے فوج زخمی کرے یہ سب وہ چاہتے ہیں کہ پولیس اور فوج ہمیں مارے اور اس کے لیے ہم کو وہ سڑکوں پہ نکالنا چاہتے ہیں تو یہ ایک صورتحال اب سمجھ میں آگئی ہے ہم تو دسیوں سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے اور اب سر پہ آگئے سے تو یہ وہ ریزن ہے کہ ہمیں کسی کو چھینہ نہیں ہے ہرگز بھی لیکن اپنی حفاظت کا انتظام بھی خاص طور پر بی جے پی رول اسٹیٹس میں ہمیں خود کرنا پڑے گا اور وہ انتظام بھی ہم کسی کو پریشان کرنے کے لیے کوئی وائلز بپا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے جو ہزاروں لاکھوں نمازی جگہ اکھٹا ہوں گے ایک جگہ نمازوں میں وہاں پر حفاظت ہماری ضروری ہے اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو مراد آباد میں انیس سو اسی کا فساد یاد ہے جو عیدگاہ کے دری ہوا تھا اور جس میں ہزاروں مسلمان جو ہے شہید ہو گئے تھے تو ہم کو اس صورتحال کو ایوائٹ کرنے کے لیے حفاظتی انتظامات کرنے پڑیں گے یہ تو بات آپ نے بتا دی کہ بھئی کیا ہے کہ سرکشہ کے انتظام آپ لوگوں کو چاہیے آپ تھانوں میں اپلیکیشن دیں گے اپنے والنٹیئرز لگائیں گے یہ تمام چیزیں ہیں لیکن وہیں آپ یہ بھی درشار ہیں کہ آپ کو پولیس پر بھروسہ نہیں ہیں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے والنٹیئر لگانے ہیں چلیے یہ سب باتیں ہیں مگر اس سے طریقہ کیا ہے راہ حل کیا ہے ان تمام چیزوں کا ایسے کب تک چلے گا ہاں یہ ایک بہت اہم بات ہے یہ دیکھئے اگر ملک میں حکومت وزیر آزم خاموش ہے وزیر داخلہ خاموش ہے حکومت کے تمام اہلکار خاموش ہے جن کی ذمہ داری ہے دوسرے ساری دنیا میں یہ میسج موجود ہے کہ ہندوستان میں ایک جینوسائیڈ ہونے والا ہے خود امریکہ کے فارڈ منسٹر نے ابھی کہا کہ ہم ہیومن رائٹس کے وائلیشن کو مانیٹر کرنا ہے اور یہ ایک لگاتار پروفزز ہے تو مجھے لگتا نہیں کہ آنے والے دن بڑے امن اور سکون کے ہوں گے تو مجھے لگتا ہے پروفوکیشن اور بڑھے گا اور عید کے بعد بھی جہاں جہاں پر ان کی حکومتیں ہیں وہاں پروفوکیشن ہوگا ایک ماس کلنگ کی تیاریاں ہوتی بھی اس دیش میں کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی ہیں تو میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں تمام ملک کے مسلمانوں سے بھی اور ان تمام طبقات سے جو کسی نہ کسی حیثیت سے مارجنالائزڈ ہیں اور مظلوم ہیں کہ اگر حکومت ان کو روکنے کی کوئی موثر کا روائی نہیں کرتی اور یہ بحالات اسی طریقے سے کسی نہ کسی بہانے جاری رہتے ہیں تو جہاں کہیں یہ معاملات ہوں مسلمان بڑی تعداد میں اپنے محلے اپنے گھر سے نکلیں اپنی فیملیز کے ساتھ جائیں اور مقامی تھانوں میں ہزاروں کی تعداد میں جا کے بیٹھ جائیں اور اپنے گرفتاریاں دیں جیلوں سے زیادہ محفوظ اس صورت میں کوئی دوسرا مقام نہیں ہوگا پھر اگر جینوسائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہودیوں کی طرح سے گیس چیمبرز منانا چاہتے ہیں ہٹلر کی طرح یہاں پر تو ٹھیک ہے جس کی آئی ہے وہ تو اس کو مر نہیں ہے ہم بھی اس سب کے لئے تیار ہیں لیکن بڑی تعداد میں اب مسلمانوں کو اور دوسرے اس قسم کے طبقات کو اپنی حفاظت کے لئے تھانوں میں اور جیلوں میں اپنے آپ کو جمع کر دینا چاہیے اگر یہ صورتحال نہیں رکھتی اب ایک سوال کا جواب رحمانی صاحب اور دیجئے مسلم تنظیموں کو لے کر ایک سوال ہے میرا آپ سے آپ کی بھی ایک پارٹی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی مسلم تنظیمیں ہیں مسلم رہنماں ہیں بہت سارے جو ایک ڈیلیگیشن بھی آج گیا ہے کرولی جماعت اسلامی اس کے علاوہ جمعیت اہل حدیث اور مجلس مشاورت کا آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسلم تنظیمیں اس پورے معاملے کو لے کر کیسے رول ادا کر رہی ہیں اور کیسے کرنا چاہیے دیکھئے مسلم تنظیمیں ایک بہت لمبے عرصے سے ایک اپنے خاص قسم کی بائنری میں بند ہیں اور وہ اس سے باہر نکل کے سوچ نہیں سکتی آگئے اور اکثر تنظیمیں کسی نہ کسی طرح طور پر کچھ تنظیمیں تو واقعتاً ایسی ہیں جو حکومت کے اشاروں کے تحتی کام کرتی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ان تنظیموں پر اب کوئی زیادہ اعتبار اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے یہ کام اب مقامی طور پر جو تنظیمیں جو رفاعی ادارے جو ہماری ویلفیر سوسائیٹیز ہیں ریزیڈنٹ ویلفیر اورگرائزیشنز ہیں اب ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے جمعیت علماء جماعت اسلامی ملی کاؤنسل مشاورت یہ سب ایک بہت ہی پرانی قسم کی ایک فرسودہ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں اور یہ ان کے اپنے دوست اہبابوں کی تنظیمیں ہیں یہ جب کچھ کرنے بیٹھتے بھی ہیں تو وہی چند لوگ جو گنے چنے ہیں انہی کو بلا کے بٹاتے ہیں ان کے پاس اب وہ جرت نہیں ہے وہ اتنے زیادہ ان کے پاس وسائل اکھٹا ہو چکے ہیں ان کے قد اتنے زیادہ بڑے ہو چکے ہیں کہ عوام میں ان کی رسائی اب رہی نہیں ہے اور وہ یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کس قسم کے خطرات ہیں اور ان کا صدباب کیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ ہے اسے اب ایکٹیو ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ اوپر ان لوگوں کی طرف دیکھیں ان سے کبھی کچھ نہیں ہوا انہوں نے ہمیشہ رسس اور ہندو توہ وادی تنظیموں کی بلواستہ طور پر یا بلواستہ طور پر ہمایت ہی کی ہے چاہے گجرات کے رائٹس ہوں اس میں بھی ہمایت کی آسم کے رائٹس میں ہمایت کی مزفرنگر کے رائٹس میں ہمایت کی کہ جائے نے دنیا بھر سے چندے کھٹے کیے یہ چندہ بیسیکل ہی کھٹا کرنے والی تنظیمیں ہیں انہوں نے چندے کھٹے کیے اور وہ گھٹوز بنا کے سلمس بنا کے مسلمانوں کے حوالے کر دیئے بجائے اس کے کہ ان کو اپنے گھروں میں واپس بیچ کے ان کی سیکیورٹی کا مطالبہ کرتے انہوں نے چھوٹے چھوٹے سلم بنا کے مسلمانوں کو وہاں بھر دیا اور یہی آر ایسس چاہتا تھا لیکن آج ڈیلیگیشن بھی لے کر وہی تنظیمیں گئی ہیں رحمانی صاحب وہی جاج کرنے گئی ہیں پورے معاملے کی دیکھنے گئی ہیں کہ آخر ہوا کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ باقی لوگ تو نہیں گئے کوئی دیکھیں میں گجرات کے وقت میں بھی موجود تھا میں مظفر نگر کے وقت میں بھی موجود تھا میں نے سب دیکھا ان تنظیموں کو کام کرتے ہوئے کیا کیا تھے گجرات میں گجرات میں اس وقت گیا تھا ڈیلیگیشن جب ہم نے مسلم پرسول اللہ بورٹ کے جلاس میں کھڑے ہو کے بہت سختی کے ساتھ یہ کہا تھا کہ کیا مسلمانوں کی لاشیں مسلم پرسول اللہ بورٹ کے دائرہ اکار میں آتی ہیں اتنی سختی کے بعد ایک ڈیلیگیشن گیا تھا اور پھر اس ڈیلیگیشن نے کیا کیا وہاں جانے کے بعد اور واپس آنے کے بعد اس ڈیلیگیشن نے کیا کیا مجھے بتا دے کہ ان تنظیموں کے مشترکہ ڈیلیگیشن نے اگر کچھ کیا ہو سوائے اس کے کہ انہوں نے گجرات میں مختلف جگہوں پر بہت سیکڑوں کروڑ کے چندے کھٹے کر کے اور وہاں پر سلم بسا دیے جوہوکورا میں بھی آنند میں بھی اور بھروچ بھروچ میں بھی وہ سلم بنائے کسی نے ملت نگر کسی نے مجاہد نگر یہ سب بسائے یہی تو چاہتی تھی ایتھنک کلنزنگ چاہتا تھا اور اس نے وہ ایتھنک کلنزنگ کی مسلمانوں کو ان کے آبائی گھروں سے نکالا اور نئی جگہوں پر ان کو بسا دیا ایک سلم کی ایسی ایس سے مزفر نگر میں میں جانتا ہوں کس طریقے سے میں نے ان لیڈروں کے ہاتھ پر پکڑ کے ایک پلیٹ فارم پر بٹھایا تھا ایک پرائس کانفرنس کرانے کے لیے دوہزار تیرے مزفر نگر فساد کے بعد اور اس کے بعد پھر کیا ہوا ایک بجرم کو فساد کے سزا ملی ہے تو مجھے بتا دیجئے اور جو لوگ آئے تھے جولہ سے اور دوسرے گاؤں سے نکل کے کیا وہ آج تک بھی اپنے گھروں میں واپس گئے ہیں آج نو سال لوگ گزر گئے کوئی نہیں گیا آپ نے وہی وہی جو ریسیس چاہتا تھا آپ نے فلیٹس بنائے چھوٹے 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 سے اسلام کی بستیاں بسائیں ریسیس کے منشاہ کے مطابق اور ان کو وہاں بسا دیا یہ جرت نہیں ہوئی کسی بھی مسلم لیڈر میں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جہاں سے آئیں یہ وہیں اپنے گھروں میں جا کے رہیں گے اور ان کی حفاظت کو انشور کرے گورنمنٹ یہ جرت تو کسی میں نہیں آج تک مجھے بتا دیجئے اسم کے لوگ پانچ لاکھ لوگوں کا پلائن ہوا ایک ساتھ ہوا وہاں سے آپ نے سلام بسا کے وہاں دوسرے علاقوں میں دے دیئے تو یہ جو آپ گھٹوائیزیشن کر رہے ہیں مسلم تنظیم میں کیا یہ حل ہے شکریہ رحمانی صاحب آئین این چینل سے پورے مدے پر بات چیت کرنے کے لئے ڈاکٹر تسلیم رحمانی نے آئین این چینل کے ذریعے دو بہت بڑی اپیل کی ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو اپیل کی گئی ہے یہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے اور مسلمانوں تک خاص طور سے یہ اپیل پہنچ سکے اور سرکاری جو کارندے ہیں ان تک یہ اپیل زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے ڈلی سائین این چینل کے لئے ساحل نقوی